بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس عمر کی ایشنز کے ساتھ میں ہوں آپ کا واش عمر کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورٹس میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کے لئے آج ایک ریسی بھی لے کر آیا ہوں جو کہ ہے کھرے مسالے والی مارش کی دال تو ویورٹس انگریڈینس جو ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا جنوں کہ ہم نے کیا اور کیسے کیسے دیا ہے تو ویورٹس حسے بڑے ہمارے پاس ہے مارش کی دال جس کو ہم نے بھگو کے رکھا ہے آدھا کیلو دال مارش لیے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے لسن جو ہم نے ثابتی رکھا ہے اس کے بعد اترک کو ہم نے کٹ کر لیا ایشنہ سائزز میں دو نارمل سائزز کی پیاس دیا ہے جس کو ہم نے کٹ کیا ہے دو ہھنی میرچیں جس کو ہم نے بری بری کٹ کر لیا ہے دو ہی نارمل سائزز کے تمہاٹرا لیا ہے جن کو ہم نے ایشنہ چھوڑے چلی فلیکس لال مرچ زیرہ چمچ کاری مرچ نمک اپنی ریسپی کھڑے مسالے والی دال بنا رہے تھے ایک کڑائی پانی چمچ گھی ساتھ ہی ساتھ لسن ادھرک ادھرک ساتھ 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 پانی پانی امیر پانی پانی چلی ساتھ پانی ہم نے چمچ کی مدد سے جو ہے اسنا میش کر دیئے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے ٹماٹر اور ہری میرچ ایٹ کرنے لگے ٹماٹر اور ہری میرچ ایٹ کر کے اس کو ہم مکس کریں گے ویورس ٹماٹر جو ہم نے ڈالے تھے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر جو ہے ہم نے آدھا کیلو جو دال لی تھی وہ ایٹ کریں گے اس طرح ہم اس کے اندر دال ایٹ کر دیں گے اور دال ڈال کے اس کو اچھی طرح جو ہے ہم مکس کریں گے تاکہ مسالہ اور دال جو ہے وہ آپس میں جو ہے اچھی طرح مل جائیں مکس ہو جائیں ویورس ہم نے اس کے اندر تھوڑا پانی آئٹ کیا ہے اور کچھ لوگ جو دال بناتے ہیں ان کی دال جو ہے وہ سوفٹ ہو کے جو ہے نا وہ پچ پچ سی بن جاتی ہے ایک تو ویورس ہم نے پانی اترا ہی ڈالنا ہے جس میں دال جو ہے وہ بھیگ جائے لیکن بہت زیادہ جو ہے پانی نہیں آئٹ کرنا اس کے اندر نور میں پانی آئٹ کر کے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھنے لگیں اور اوپر سے جو اس کا ٹکن ہے وہ ہم دے دیں گے اور اسے اب ہم پکنے کے لیے چھوڑ لیں گے ویورس دال جو ہے وہ ہماری پک رہی ہے اور ابھی مزید اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے یہ کچھ دیر میں جو ہے ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو آپ کو پریٹ میں سرپ کر کے بھی دکھائیں گے ابھی یہ دیکھیں اس میں اوبالے آ رہے ہیں اور دال ہماری جو ہے پک رہی ہے تو اس کو بھی مزید تھوڑا ٹائم لگے گا پکنے میں ویورس پانی جو ہے وہ دیکھ لیں آپ کے بہت کم رہ گیا ہے اور مزید پانچ سے چھ منٹ میں جو ہماری دال ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور جیسے یہ ریڈی ہوگی ہم آپ کو اچھی طرح سے اس کو پیارا سکھر کے ایک سرپ کر کے دکھائیں گے پلیٹ پر جیسے ہی یہ پانی جو باقی کا ہے یہ خوشک ہوگا تو ہم اس کے اندر دھنیا ایٹ کریں گے تو ویورس یہ دیکھیں یہ سے اوبالہ آ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو تھوڑا سا پانی ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا ویورس دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے دھنیا ڈالنے لگے ہیں اور دھنیا ڈال کے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر دھنیا ایٹ کر دیا ہے اور دال ہماری ریڈی ہے اب آپ کو ہم اس کو پلیٹ میں سرپ کر کے دکھاتے ہیں ویورس ہم نے دال کو سرپ کر دیا ہے ہم نے اس کی گارنش جو ہے وہ ادرک اور ہری میٹ سے کی ہے ہم نے اس کے ساتھ سرپ کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ سرپ کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ سرپ کیا ہے پودینے کی چھٹنی والا دوائی تھا اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ بھی اس کو ادرک اور ہری میٹ سے سے گارنش کیا ہے تو ویورس ہماری دال کی ریسپی اب ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری دال کی ریسپی پسند آئے کھڑے مسالے والی دال کی تو آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو سے اپگٹ ملتی رہے تو ویورس ابھی کے لئے اتنا ہی پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ریسپی کے زیادہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ